بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخوزوه وما نهاکم عنه فانتهوه صدق اللہ مولانا العظیم سامین محترم اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہم اپنی زندگی میں کئی بار پڑھ چکے سن چکے لیکن اس سبق کو یاد رکھنا ہے اور تازہ کرتے رہنا ہے رب ذلجلال فرماتے ہیں اپنے آخری نبی جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کہ یہ نبی آپ کو جو کچھ بھی عطا کر دیں وہ تم حاصل کر لو لے لو اور یہ نبی تمہیں جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ یہ ایک بالکل سادہ اور سمپل سا جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ان کی حیثیت ان کے کام ان کے اختیار ان سب کی وضاحت کر رہا ہے نبی محترم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں نبی ہیں تو وہ جو کچھ بھی ہمیں عطا کریں گے وہی ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں بتایا گیا ہے جو دیا گیا ہے اور جس چیز سے منع کریں گے وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے انہیں خبر دی ہے خبردار کیا ہے کہ تم نے ان چیزوں سے منع کرنا ہے اس لئے سب سے پہلی اور بنیادی بات ہمیں جو سمجھ جانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اگر کوئی بات کرنے کی کہی جا رہی ہے یا کسی بات سے روکا جا رہا ہے اس اعتبار سے جس شخص نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس اعتبار سے اپنے ایمان کو پختہ کر لیا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ کا رسول تسلیم کر لیا جائے اور اس کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول تسلیم کر لیا جائے تو دل و جان سے اس کو تسلیم کیا جائے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب زبان سے اس کا اظہار اور دل سے اس پر یقین اور یقین ایمان کے درجے میں جو یقین کی سب سے آخری حیثیت ہوا کرتی ہے جو یقین کا سب سے آخری درجہ ہوا کرتا ہے تو جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہی ان کا سب سے بڑا تعارف بھی ہے تو پھر جب رسول کی طرف سے کوئی بات بتا دی جائے تو پھر دل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں آنا چاہیے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا ہے ہم اس پر کیوں عمل کریں یہ سوال نہیں ہو سکتا کس طرح عمل کریں یہ سوال ہو سکتا ہے لیکن یہ سوال جو شخص کرتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اس بات پر کیوں عمل کریں درحقیقت وہ آپ علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں مشکوک ہے شک میں پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے یہ جو بات فرمائی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں اس لئے یقین کامل کر لیا جائے کہ اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ جو بھی اللہ کے رسول تمہیں آتا کریں فَخُذُوهُ تُو سے تم لے لو بغیر کسی تکلف بغیر کسی شک و شبے بغیر کسی پریشانی کے اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ آپ علیہ السلام جو دے رہے ہیں وہی اللہ کی مرضی ہے اور آپ علیہ السلام جس چیز سے منع کر رہے ہیں وہی اللہ کی مرضی ہے اس بات پر یقین اور ایمان لانے کے بعد پھر ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے یہ زندگی کا ایک ایسا سوال ہے جو مستقل کرتے رہنا چاہیے اور زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں یہ سوال دہرانا چاہیے کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں اس بارے میں اللہ کی رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اللہ کی رسول نے مجھے کیا دیا ہے میں اپنی زندگی وصر کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول کو کیا بات بتائی اور رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے آئیے اس سبق کو کچھ مختصر انداز میں دہرانے کی اور تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو باتیں ہم جانتے ہیں لیکن انسانی طبیعت اور فطرت کا تقاضہ ہے کہ ان کو دہرایا جاتا رہے بار بار تاکہ اس کے اندر کہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ داخل ہو گیا ہے کوئی غلط فہمی داخل ہو گئی ہے کسی نے شک میں ڈال دیا ہے اس کا ازالہ کیا جاتا رہے تمام نبیوں نے تمام رسولوں نے اور سب سے آخر میں جناب مصطفیٰ علیہ السلام نے جو سب سے اہم ترین بات بتائی ہے وہ ہے اللہ کی توحید اللہ کی توحید کہ صرف اور صرف ایک اللہ کو اپنا مالک اپنا خالق اپنا حاکم اپنا فرماروا اپنی حاجتیں پوری کرنے والا اپنی مشکلوں کا حل بتانے والا اور کرنے والا مختارِ کل سلطانِ عاظم صرف اور صرف اللہ کو مانا جائے یہی سارے انبیاء کی تعلیم تھی اور اسی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا اللہ کو ماننا نہیں بلکہ اللہ کو توحید کے حوالے سے ماننا کہ وہ یکتہ ہے اس کا کوئی ہمپلہ نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو کوئی اسے منع نہیں کر سکتا وہ کسی سے ڈیکٹیشن نہیں لیتا وہ کسی سے رہنمائی نہیں لیتا وہ اپنی کائنات کا مکمل کا مکمل مالک ہے اس یقین کو اور اس ایمان کو مسلسل پختہ کیا جاتا رہے اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو پھر اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس توحید کی وجہ سے اور اللہ پر اس ایمان کی وجہ سے وہ سب کے سب نکل جاتے ہیں وہ سب کے ساب خارج کر دیے جاتے ہیں پھر اللہ کے سوا کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں پھر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں پھر کسی فرد کو گسی نباتات میں سے کسی مخلوق کو جمادات میں سے کسی مخلوق کو اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ کی توحید میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے اس کی عبادت خالصتاً اسی کی عبادت ہونی چاہیے اس وجہ سے اس بات کو بار بار دھورایا گیا ہماری عبادات کا حصہ بنایا گیا ہماری تسبیحات کا حصہ بنایا گیا ہماری نمازوں روزوں اور ذکر کا حصہ بنایا گیا توحید اللہ کے رسول نے ہمیں توحید کا سبق دیا ہے اس لئے توحید کا سبق اللہ کے رسول سے لے لیا جائے اور جو سبق دیا ہے وہ پورا کا پورا مکمل کا مکمل لیا جائے ادھورا نہ لیا جائے کیونکہ صادقہ امتیں اسی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئی تھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر کیوں اللہ کا عذاب نازل ہوا اللہ کے غزب کا شکار کیوں ہوئی وہ وہ قوم یا بنی اسرائیل کی مختلف قوم ہیں اللہ کے ماننے سے انکار تو وہ نہیں کرتی تھی لیکن اللہ کے ساتھ وہ شریک کرنا شروع کر دیتی تھی کسی نہ کسی بندے کو کسی نہ کسی مخلوق کو کسی نہ کسی طاقت کو اس لئے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے یہ اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں توحید اللہ کے رسول نے عطا کی تو جو رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ توحید خالص پر یقین کامل لکھ لے یقین لکھ لے وہ جب اولاد مانگتا ہے تو اللہ سے مانگے جب رزق میں کشادگی مانگتا ہے تو اللہ سے مانگے جب اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس کی دعائیں اسی کی طرف اٹھتی ہیں پھر اس کے بعد جتنے بھی دیگر وسیلے ہیں وہ کوئی استاد ہو کوئی بزرگ ہو کوئی پیرو مرشد ہو وہ سب کے سب دعائیں تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کو اولاد نہیں دے سکتے وہ دعائیں تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کے رزق میں کشادگی کا سبب نہیں بن سکتے توہید خالص کو اس بنیاد پر اختیار کیا جانا چاہیے سجدہ صرف اسی کو لائق ہے رکو صرف اسی کو لائق ہے عبادت صرف اور صرف اسی کے لائق ہے اس لئے اللہ کے رسول نے ہمیں توہید کا سبق دیا اس کو پورے یقین کے ساتھ اپنی جان کا اپنے ایمان کا اپنے تصورات کا حصہ بنا لیا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ہمیں کیا تھی دوسری بات جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی سارے انبیاء نے وہی بات سکھائی اور وہ ہے آخرت کا تصور اللہ نے ہمیں آخرت کا تصور دلایا ہے یہ بات اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کی ہے ہمیں دی ہے ہمیں آخرت کے تصور کو مان لینا چاہیے دل و جان سے مان لینا چاہیے بلکل اس طرح جیسے ہم توحید کی بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے تو آخرت کے حوالے سے بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اصل کامیابی اس دنیا میں نہیں بلکہ اصل کامیابی وہاں ہے کہ جہاں بالاخر ہم سب کو منتقل ہونا ہے چاہیں یا نہ چاہیں اقرار کریں یا انکار کریں یہ سفر جاری ہے اور ہم میں سے ہر بندہ جاؤ اس سفر میں مسلسل قدم آگے بڑھا رہا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے وہ تو اس گاڑی میں سوار ہو چکا ہے جو گاڑی مسلسل چل رہی ہے کہاں کس فرد نے کس سٹیشن پہ اترنا ہے اس کو خبر نہیں ہے اتارنے والے خود اتار دیں گے کہ ہاں بھی تمہارا سٹیشن آ گیا اب یہاں پہ آپ اتر جائیں یہاں سے ایک دوسری دنیا میں آپ نے داخل ہونا ہے یہ سفر تو ایسا ہے کہ جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ مجھے اترنا ہے اصل بات یہ ہے کہ اترنے کے بعد جانا کہاں پر ہے اور جہاں مجھے جانا ہے وہاں صرف جانا نہیں ہے وہاں پر تو ایک باقاعدہ عدالت لگی ہوئی ہے اس عدالت کا ایک باقاعدہ سربراہ ہے ایک قاضی ہے ایک فیصلہ کرنے والا ہے پورا سسٹم بنا رکھا ہے اس آخرت میں سجا دیا گیا ہے اس سپریم کورٹ کو کہ جس سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس ہیں وہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہے جس میں میزان کو نصب کر دیا گیا جس میں فرشتوں کے لشکر کے لشکر انسانوں کی فائلیں اپنی بغل میں دبا کی انسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ آخرت کا تصور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دیا جب آخرت کا تصور ہمیں دیا ہے تو اس سے بڑی رکاوٹ اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی جہاں وہ تعلیم اور تربیت اور کیا ہو سکتی ہے جو انسان کو گناہ سے بچا سکتی ہو دنیا میں ہم انسانوں کو غلطیوں سے خطاوں سے بچانے کے لیے سسٹم بناتے ہیں پہلے قانون بناتے ہیں پھر قانون کو نافذ کرنے کے لیے نظام بناتے ہیں پھر اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ادارے بنای جاتے ہیں ان اداروں میں ہزاروں لاکھوں انسان کارندوں کے طور پر کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور وہ کارندے بار بار انہیں خبردار کرتے ہیں کہ تم نے یہ قانون توڑا ہے اس تمہیں یہ سزا ملے گی ہر چوک چو راہے پر کھڑے ہو کر کبھی یہ تصور کر لیجئے کہ کتنے لاکھوں انسان ہر روز لوگوں کو صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سرخ لائٹ پہ آپ نے آگے نہیں جانا تم نے جہاں وہ ریڈ سگنل کروس کر لیا ہے فوراں آگے کارندہ کھڑا ہوتا ہے ڈائری ہاتھ میں لے کر خبردار کرتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے اس غلطی کو آئندہ نہیں دورانا اب تو جرمانہ بھرو گے لیکن آئندہ نہیں کرنا ایسا وہ خبردار کر رہے ہیں بلکل جس طرح ہر چوک چو راہے پر ہم اپنے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کارندے کھڑے کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اور رسول کے بعد ان کے نمائندوں کو ہر چوک چو راہے میں ہر مسجد اور مقام پر کھڑا کر دیا ہے اور ہماری ذمہ داری بنا دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو اور خود اپنے آپ کو بتاتے رہیں کہ یہ قانون ہے اللہ کا اس قانون کو نہیں توڑنا اس قانون کو توڑو گئے تو یہ سزا ملے گی یہ قانون توڑو گئے تو یہ سزا ملے گی اس لئے آخرت کا تصور دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر قدم پر ہماری نگرانی کرتا ہے بتاتا ہے سمجھاتا ہے کہ یہ قانون کے خلاف ہے اس لئے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے جیسے ہمارے بچے گھر سے نکلیں گاڑی چلانے کے لیے تو جہاں بھی کوئی سمجھدار والدین ہیں وہ فوراں آواز لگاتے ہیں بچے ڈرائیونگ لائسنس اپنے پاس رکھنا ہر دفعہ جب بھی بچہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کی والدہ یہی کہتی ہے بچے ذرا سنبھل کے چلنا اور سگنلز پہ اور چوک چراہوں پر ذرا دھیان سے کرنا اپنی گاڑی کی حفاظت خود کرو گے کیوں بتایا جاتا ہے اس لئے کہ ہمیں خبر ہے کہ قانون توڑے گا تو نقصان ہوگا اس لئے اللہ کے رسول نے ہمیں آخرت کا تصور دیا کہ لوگو اگر تم قانون توڑو گے تو پھر یہاں سے بچ بھی جاؤ گے تو اگلے چوک پہ پکڑے جاؤ گے وہاں سے بچ جاؤ گے تو اگلے چوک پہ پکڑے جاؤ گے کہاں تک بچو گے بلاخر ایک ایسا مقام آ جائے گا کہ جہاں بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی یہ تصور اللہ نے دیا ہے یعنی یہ تصور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا ہے تو جس قوم کو اتنا بڑا خوبصورت تصور مل جائے اس کے بعد پر اس قوم کے بندے کسی کا حق مار رہے ہوں رشوت لے رہے ہوں چوری کر رہے ہوں جھوٹ بول رہے ہوں فریب کر رہے ہوں دھوکہ دے رہے ہوں ملاوٹ کر رہے ہوں کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اس لمحے میں تصور آخرت اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے بچت کا بھی ایک طریقہ ہے جس طرح کسی کو تھوڑے سے پیسے دے کر چالان میں بچت ہو جاتی ہے کچھ سفارش کروا کے اپنے آپ کو بچا لیا جاتا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کر ہم چھوٹی جائیں گے کہیں نہ کہیں یہ تصور موجود ہوتا ہے اور اس میں ایک بڑا ستم ہمارے علماء نے مسجد و محراب کے ممبر کے وارثوں نے ایک بہت بڑا ستم یہ کر دیا ہمارے مرشدوں نے اور پیروں نے یہ بات پہنچانا شروع کر دی اٹھ جاؤ گے ہم تمہیں بچانے والے ہیں اتنا بڑا جملہ کہ جب کوئی بندہ واقعی صحیح طریقے سے اس کو سنتا ہے تو اسے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بندہ کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کہتا ہے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے اس عدالت عظمہ میں کیا کسی کی مجال ہوگی کہ وہ اپنا سر بھی اٹھا سکے اللہ کے رسول نے جو بتایا قرآن مجید میں کیا ہم ہر روز یہ آیت الکرسی نہیں پڑتے کون ہے جو سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے جس کو اجازت نہیں دے گا کس کی مجال ہے کہ وہاں سر اٹھا کے کہیں کہ یہ میرے بندے ہیں ان کو چھوڑ دو کس کی مجال اللہ کے رسول نے تصور آخرت ہمیں عطا کیا کہ دیکھو اپنے معاملات کی نگرانی خود کرو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے کردار کی حفاظت کرو پھر بھی اگر بشر ہونے کے ناتے سے انسان ہونے کے ناتے سے بھول کر غلطی ہو گئی یا جان بوجھ کر غلطی ہو گئی اور پھر تم نے توبہ کر لی کچھ تھوڑا بہت کمی بیشی اس کے اندر ہوگی تو ہم یقیناً سفارش کریں گے لیکن اپنے مخلص ایمان رکھنے والے عبادت کرنے والے بندوں کی سفارش کی جائے گی لیکن جنہوں نے یہ بنیادی تصوری ختم کر دیا ان کی سفارش سے تو اللہ کی رسول بھی انکار کر دیں گے مجھے ایک اللہ والے نے ایک جملہ سمجھایا جب سے یہ جملہ سمجھا ہے تو کیفیت مختلف ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر چھوٹا بندہ کسی بڑے سربراہ یا آفیسر یا با اختیار یا صاحب اختیار فرد کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ میں فلان کا بندہ ہوں وہ فلان بندہ جہاں وہ میرا ہے وہ میری بات ٹالتا نہیں ہے میرا اس کے ساتھ رابطہ ہے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے ہر چھوٹا بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ چھوٹا یہ دعویٰ کرے تو بات پوری ہو جائے بات پوری تب ہوتی ہے جب بڑا یہ اعلان کرے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے یہ جو کہے گا میں اس کی بات کو ٹالوں گا نہیں میں اس کی بات کو مانوں گا اصل بات وہاں سے ہے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو مان لیا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں بات تب بنے گی جب اللہ اور اس کے رسول کہہ دیں گے کہ ہاں ہم ان کو مانتے ہیں یہ میرا بندہ ہے اور یہ میرا امتی ہے جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ یہ میرا بندہ ہے جب اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ ہاں یہ میرا امتی ہے تب بات بنے گی اس لئے ہمیں تو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کے روز اللہ کے رسول ہی اپنا رخ ہم سے نہ پھیر لیں وہ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو لٹیرے اور چور ہیں ہم ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے قیامت کے روز تو جو کہیں گے وہی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں اپنی زندگی میں لوگوں کے درمیان میں چلتے پھرتے یہ جملے ارشاد نہیں فرمائے ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں من غشنا فلیس منا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ کے رسول انہیں اپنی امت سے نکال رہے ہیں کہ جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ چور و چکا ہے ہمارا اس سے کیا واسطہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں من غشنا فلیس منا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے جب اللہ کے رسول دنیا میں فرما رہے ہیں تو کیا یہی جملہ قیامت کے روز نہیں فرما سکتے اس لئے در تو یہی رہنا چاہیے اس در کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے محبت کی بات سے ہم کبھی انکار نہیں کرتے لیکن اللہ نے اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں ہمیں عطا کی ہیں محبت کی بات بھی عطا کی ہے اور در کی بات بھی عطا کی ہے جو درتا نہیں ہے اس نے محبت کیا کرنی ہے محبت تو در سے بہت آلہ ترین مقام ہے جو ڈر نہیں رہا اللہ سے اور اس کی رسول کی جہوہ حاضری سے ان کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر نہیں رہا اس نے محبت کیا کرنی ہے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کا تصور دیا ہے سامین محترم ایک اللہ کے بندے نے ایک اللہ والے نے ایک اور جملہ سکھایا یہ سب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کی روشنی ہے جو مختلف زبانوں سے جاری ہو کر ہم تک پہنچتی ہے اور ہم آپس میں شیر کر کے اس کو اپنے ایمان کے بڑھانے اور تازہ کرنے کا سبب بنتے ہیں جیسے اصحاب رسول آپس میں کبھی کوار بیٹھتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ آؤ بلال ہم بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں ایمان تو پہلے بھی موجود ہوتا تھا لیکن بیٹھ کے دوبارہ تذکرہ کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے تازہ ہو جاتا ہے رسول کا تذکرہ کر کے آؤ بلال ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں آؤ عمر آؤ مل کر ایمان کو تازہ کریں تو یہ سب ایمان کے تازہ کرنے کی بات ہے جس سے آدمی اگر بھٹک رہا ہے تو دوبارہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے پاؤں فسلہ ہے تو دوبارہ سمبل جاتا ہے اس وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور سیکھ لینی چاہیے ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن ہمیں یہ ایمان سکھایا گیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں یہ ایمان سکھایا گیا ہے تو اللہ والے نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارے آس پاس موجود ہے اس پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے اس کو معسوس کرنا چاہیے معسوس کرنا چاہیے معسوس کیسے کرنا چاہیے بہت آسان سا نسخہ ہے کہ میں جو کام کرنا چاہوں اس کام سے پہلے یہ تصور اپنے ذہن میں موجود رکھوں تازہ کرلوں کہ کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا اگر دیکھ رہا ہے تو خود بخود خبردار ہو جاؤں گا کہ پھر یہ کام اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند خود بخود ایک رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی کوئی پولیس والا موجود نہیں ادارے کا ڈائریکٹر موجود نہیں کوئی آفیسر موجود نہیں کوئی سربراہ موجود نہیں لیکن جو سارے سربراہوں کا سب سے بڑا سربراہ ہے وہ تو موجود ہے اس لئے اللہ کو محسوس کیا جائے اس ایمان کی بنیاد پر جس طرح اللہ کو محسوس کیا جائے اگلہ جملہ اور بھی خوبصورت ہے اور وہ یہ کہ اسی طرح اللہ کی رسول کو بھی محسوس کیا جائے اسی طرح اللہ کی رسول کو بھی محسوس کیا جائے ان کی خوشبو اپنے اندر بسا لی جائے ان کی تعلیمات کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا جائے جس طرح ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تجھے یہ کام پسند ہے کہ نہیں پسند اسی طرح اس کام سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لیا جائے کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ کام اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا جس نے اس کو اختیار کر لیا گویا کہ اس نے اس آیت پر عمل کر لیا جو اللہ کے رسول تمہیں عطا کر دیں وہ تم لے لو اور آج کی اس تعلیم میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں عطا کیا اس میں ایک توحید ہے اور دوسرا آخرت ہے توحید میں کسی کو شریک نہیں کرنا کسی عبادت میں اللہ کے سوا کوئی مشکل کیوشا کوئی حاجت روا کوئی رزق دینے والا کوئی زندگی بڑھانے والا کوئی اور نہیں ہے عبادت صرف اور صرف اسی کے لیے سجدہ اور رکوع صرف اور صرف اسی کے لیے دعائیں اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہم نے مانگنی ہیں وہی پورا کرنے والا ہے تمام ضرورتوں کو اور جب ہم آخرت کہتے ہیں تو آخرت کا تصور یہ ہے کہ ہر بات کہنے سے پہلے ہر کام کرنے سے پہلے بس یہ ذرا سوچ دیا جائے کہ یہ کام میرے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہے کہ نہیں ہے پسند ہے تو پورے دھڑلے کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ وہ کام کیا جائے پسند نہیں ہے تو اپنے ہاتھ پاؤں روک نہیں جائیں اللہ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے آپ حضرات کو بھی اقول کو لہذا وستغفر اللہ علیہ و لکم